چوتھی اور آخری بار آج کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں کنفیوزن پیدا کرنے کی مہمیں نہ جانے کہاں کہاں سے کس کی ساتھ سے چل رہی ہے اور وہ کنفیوزن اسلام کے بارے میں ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں جو بوڑے ہیں بزرگ ہیں ان کی زندگی کے پیٹرن بنا ہے ان میں تو کوئی ایسا نہیں کرے لیکن جو ہماری نئی جنوریشن ہے ان کو کنفیوزن اور اس میں فورم ادارے افراد لوگ باقاعدہ کام کر رہے ہیں کسی طرح سے مسمون جو ہمارے کنفیوز ہو جانے چاہیے اسلام کے بارے میں اور ترہ ترہ کی کنفیوزن پیدا کریں گے اور لڑکے جیسا ہی نے نبا سے پہلے میں بتا رہا تھا ایک شخص نے کہا کہ آپ جاندر نیچے سے زبا کریں یا اوپر سے زبا کریں آپ کیا فرق بھی تال کارو کانچے پیل کرو آپ کیا فرق بھی اسلام جو ہجو حرام چاہلال فرق کیا چاہل بس لڑکوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے یا نیچے سے کٹو یا اوپر سے کٹو فرق کیا پڑے ہو گیا کنفیوزن اللہ کے ذات کے بارے میں کنفیوزن حضور کے ذات کے بارے میں کنفیوزن قرآن کے بارے میں کنفیوزن دین کے جتنے احکام ہیں ان کے بارے میں کنفیوزن جتی تیجہ اسلام کے ان کے بارے میں کنفیوزن ان کا دمو دور چال رہا ہے اس میں نجانے کتنی ویب شیٹیں اس وقت کام کر رہی ہیں کتنی ادارے کام کر رہے ہیں حتیٰ کہ افراد کام کر رہے ہیں اور وہ افراد یہاں اخمیر میں بھی موجود ہیں یہاں کے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں مجھے کہنا اجسر کیے ہیں اگر کہیں اولاں تو ایسے انسانوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی چاہیے قرآن کریم میں ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات رکھنا جو تم کو دین کے بارے میں شک پڑھا دے جو دین کا مزاق اڑاتے ہو ان کے ساتھ مارک بیٹھنا جو دین کا مزاق اڑاتے ہو ان کے ساتھ مارک بیٹھنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمیوں کو جہنم میں جب دیکھیں گے جنت والے جنت میں جائیں گے اس میں وہ تذکرہ جائیں گے پھرے بھی انسان چون کوئی نہیں ہے سکھائے چھو پھر کہیں گے وہ تو بہت اچھا ابھی تھا وہ تو کہیں جنت میں اونچے مقام پر ہوگا مظر وہاں بھی نہیں آخر میں پتا چلے گا وہ جہنم میں تو جہنمیوں سے جا کر پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں پہنچیں وہ کہیں گے ایک تاہم نواز نہیں پڑھتے اسے جہنم میں پہنچیں دوسرے دین کا مزاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھتے تھے ہم اسلام کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے اور اسلام کا مزاق اڑاتے تھے اور مزاق اڑانے والوں کے ساتھ اور اگر کنفیوجن پیدا ہو گیا تو اس کنفیوجن کا علاج یہ ہے کہ جو سمجھدار انسان ہوگا عالم ہوگا اس سے فورا کنٹریکٹ کر کے کہ جی اس مسئلے کے بارے میں مجھے یہ سوالہ ذہن میں آیا ہے یا مجھے کسی نے سنائے ہیں کنفیوجن اپنے ذہن میں رکھ کر کے ذلگی نہیں ایزانی چاہیے جب بھی کوئی سوال پیدا ہو جائے فورا پوچھو مگر جس سے پوچھیں وہ قابل ہونا چاہیے ورنہ اگر وہ قابل نہیں ہوگا تو آپ کا کنفیوجن دور نہیں ہوگا یہ جہنگ رکھ کر گیا زیبن ماں حکو مجھے زیبن ماں حکو نکڑ مگر میں بانا انچہ اسلام اسلام تو کیا کھا یہ کنفیوجن یعنی گویا میں دل سے مطمئن نہیں ہوں مگر اب چونتے مسلمان سوسائیٹی میں رہ رہا زبان سے ملا نہیں سکتا لہذا مجبورا میں بھی کہتا ہوں کہا اسلام ہے چھو مگر آمدے چون یہ اندر کچھ اور ہے زبان سے کچھ اور قرآن کریم میں ہے بہر سارے لوگ زبان سے کہتے ہیں اندر سے ایمان سے خالی ہے حدیث میں ہے اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا عجیب واقعہ گیا واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ شریف چاند گرین ہو گیا سورج گرین ایک مرتبہ حضور کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینہ شریف میں سورج گرین ہوا اور جب سورج گرین ہوا تو تمام صحابہ کو بزر میں جمع کیا گیا اور بڑی دنبی نماز پر زور نے پڑھائی بہت دنبی نماز پڑھائی دو تین رکو تک کیے نماز کے بعد پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اس مہرام کے اندر مجھے ساری جندب بھی نکھائی گئی اور ساری جندب بھی نکھائی گئی کہ جندب کے پھل میں دیکھ رہا تھا میرا دل چاہ رہا تھا اگر میں ایسے ہاتھ ماروں گا تو کھجوروں کا یا اموروں کا گچھا ہاتھ میں آ جائے اور آج اب بڑھ رہی تھی بڑھت رہی تھی تو مجھے لگتا تھا برا چارہ نجل میں پیچھا تھا یہ بخاری شریفی حدیث ہیں پھر فرمایا اللہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو جو تم میں سے سچے مومن ہوں گے وہ فوراں کہیں گے جانا بالمیناتی تو اللہ کی نبی نے حق لے کر کے آئے ہم نے ان کو ایمان لیا ہم نے ان کی ذن کو مانا اور جو تم میں سے منافق ہوں گے وہ کیا کہیں گے لوگ کہتے تھے یہ نبی ہے ہم نے بھی کہا ہوں گے لوگ کہتے تھے نبی ہے ہم نے کہا ہوں گے نبی آئسمان نبی یہ ہے وہ آدم اس وقت بے شمار ہمارے بھائیوں کا عام یہ ہی ہے کہ وانا چلیل نبی آئسمان نبی میرے بھائیو ایک انگریز رائٹر نے کتاب لکھی یہ دنیا کے چند تاریخ کے ماہرین میں سے ایک آدمی ہے اس کا نام ہے مائیکل ہوں اس مائیکل نے کتاب لکھی پوری انسانی تاریخ میں سو بڑے آدمی کون کون سے ہیں پوری انسانی تاریخ میں سو بڑے آدمی کون کون سے ہیں وہ سو آدمی سے چوز کیے اور چوز کرنے بعد ان کی ہسٹری لکھی چھوڑی کتاب اس کے سامنے سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے کس کا نام لکھے گا سب سے پہلے کس کا نام لکھے گا وہ خود کرسچن اس کا حضر عیسیٰ اسلام کا نام لکھنا چاہیے سب سے پہلے یا وہ سائنٹسٹ ہے تو کسی سائنٹسٹ کا نام پہلے لکھتا چاہی نیوٹن کا لکھتا ہے انسائن کا لکھتا ہے کسی اور کا اور یورپین تھا تو یورپ کے کسی بڑے رائٹر کا نام لکھتا ہے یا کسی سیکالور کا نام لکھتا ہے یا کسی فوجی جنرل کا نام لکھتا ہے کسی کا بھی یورپین کسی آدمی کا نام لکھتا ہے سب سے پہلے مگر نہیں اس نے سب سے پہلے نام لکھا کس کا محمد الرسول عوضہ سب آدمی مائکل ہارٹ نے کتاب لکھی یہاں بھی کتاب ملتی ہے آنگریزی میں کتاب لکھی پرانسیچنز کا اردو میں یہاں بھی ملتی ہے کتاب سو بڑے آدمی انسانی تاریخ کے سو بڑے آدمی انہوں سے سب سے پہلے نام کس کا محمد الرسول اب خود ہی لکھتا ہے بہت سارے پڑھنے والے سوچیں کہ آپ نے اس کو پرفرنس کیوں دی سب سے پہلے ان کا نام کیوں لکھا تو جواب میرا یہ ہے کہ انسانی انسانوں کو جتنا اس شخص نے اثر گالا ہے وہ تنہاں کسی نے نہیں لکھتا حالانکہ اس نے گلتیاں بھی لکھی میں نے اس کو بڑا چیتنا سے میں نے کہا میں دیکھوں کہ یہ کیا لکھتا ہے تو اس میں کچھ غلط باتیں بھی اس نے لکھی اور وہ غلط باتیں اس لئے لکھی ہیں یا تو وہ سیرت کا خورا ماہر نہیں رہا ہے اور یا پھر سیرت کا ماہر رہا ہوگا لیکن جان بوش کر غلط باتیں لکھی ہم نہیں بتا سکتے ہیں لیکن گلتیاں آئے اس میں لیکن پرفرنس کس کو دے رہا ہے وہ محمد الرسول وہ کہتا ہے سب سے پہلی انسانی تاریخ میں ایسا شخص اور کوئی نہیں ہے جیسا ہے محمد الرسول کون کہا رہا ہے عیسائی مائی کا غاٹ نام بھر مسلمان بھی نہیں کرنا گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے قائل وہ لوگ بھی ہیں جو حضور کو نبی نہیں مانتے وہ بھی ہیں ہم کیوں شکم پڑ جائیں گے ہمارا نبی سے ہی ہے کیوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہاں کالج میں ایک لیکچرہ سا بھڑے ہو گئے کہنا کہ بھائی محمد بہت اچھے آدمی تھے بہت اچھا کہہ رہا تھا بھائی 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 زمانے میں تھے آج بھائی زمانہ ہے آج ان کا کہاں جنے گا یہ اس نے گویا وہ جو دو تین جملے پہلے کہا ہی اس نے رشوت نہیں ہے لفظوں کے رشوت کہ آپ میری بات مان لیں آپ ہی میں جو کہنے والا ہوں مجھے کہنا کیا ہے ان کی بات آج نہیں جنے اس لئے میرا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کبھی کنفیوجن ہو جائے کسی چیز کے بارے میں اور جب علم نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کنفیوجن ہو گئے جب ہم نے اللہ کے پان مجھے بینگلور میں لڑکا ملا لڑکا کہا وہ اب افسر ہے تاب وہ جب بیٹھے بہت سارے کشمیری نوجوان تھے ان کے ساتھ باتیں ہوئیں سوالات سن کے سنے ان کے جوابات ہوئے تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اثر ہوا تو وہ کہتا ہے کہ جناب بیٹھے ہم بیٹھے اللہ کبرے میں میں نے کہا فرمائیے کہا چاہے یہ ناراض نہیں ہونا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کہا ناراض کی کوئی بات نہیں آپ فرمائیں کہا کہ جناب مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا ہے تو میں نے کہا اِنَّا دِ اللَّهِ وَإِنَّا دِ رَاجُون یہ افسوس کی بات تو ہے لیکن تاجب کی بات نہیں ہے افسوس کی بات اس لیے ہے کہ مسلمان کہتا ہے مجھے خدا کے بارے میں سنائی نہیں تو ڈاؤٹ نہیں ہوگا اور کیا ہوگا آپ نے پہلے سکولنگ کی ہوگی کسی ایسے سکول میں جہاں خدا کو کوئی تذکرائی نہیں آپ نے بعد میں کالیج میں پڑھا کسی ایلیس کالیج میں وہاں اللہ کا کوئی تذکرائی نہیں بعد میں سن نے امریکہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے وہ امریکہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ کر کہہ سافیل انجینئر ہے آج بھی وہاں کون تمہیں بتاتا خدا ہے اور آئے تمہیں امریکن کمپنی میں جاب کرے ہو بین لور میں یہاں کون تمہیں بتائے گا خدا کیا ہے تو کنفیوجن نہیں ہوگا تو تمہاری پچیس تیس سال کی زندگی میں اللہ کا تذکرہ ہی نہیں تمہارے سامنے آیا اللہ کا تعرف ہی تمہارے سامنے نہیں آیا تو کنفیوجن نہیں ہوگا کیونکہ کڑوی مطلب ہے اس کو برا لگ رہا ہے یہ میرا جملہ اور تھا ہی یہ جملہ برا لیکن میں نے کہا سنو آپ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ڈیماند کرنا مجھے دکھاؤ کہ سوال صحیح ہے غلط جو چیز نظر ہی نہیں آئے آپ کہتے ہیں مجھے دکھائیے پہلے تو اس کے بارے میں سوال کرنا یہ غلط مجھے بھوگ لگ رہی ہے آپ مجھے کہیں گے مجھے پہلے دکھاؤ مجھے سر میں درد ہے آپ کہیں گے مجھے پہلے دکھاؤ ٹھیک میں کیسے دکھاؤں گا پھر اس کو سمجھانے کے لئے میں نے کہا تمہارے اندر روح ہے مجھے نظر نہیں آرہی میرے اندر بھی روح ہے تم کو بھی نظر نہیں آرہی میرے اندر عقل ہے تم سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی تم کو نظر نہیں آرہی ہے تمہارے اندر بھی عقل ہے وہ مجھے نظر نہیں آرہی ہے تو کیا میں کہوں تم زندہ نہیں ہو کیونکہ تمہاری روح مجھے نظر نہیں آتی میں یہ کہوں کہ تم بے آخر انسان ہو کیونکہ تمہاری عقل مجھے نظر نہیں آتی ہے دنیا میں ہزاروں چیزیں ہوئے ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں انظام پھر بھی مانتا ہے جو نظر آنے والی چیزیں نہیں اس کے بارے میں ڈیوان کرنا ہی غلط ہے مجھے دکھاؤ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ نہ لگا میں کہہ یہ بیجلی ہے لنگ تو نظر آئے گا خود پاور کبھی نظر نہیں آئے گا پاور جو تار کے اندر ہے وہ کہہ میں نظر آئے گا کہ نہیں ہاں ہاں جب لگاؤ گے تب سمجھ میں آئے گا نظر تو نہیں آئے گا لیکن وہ جو وہاں پہنچا گئے گا تو بھی پتا چلے گا انچو نظر آنے والی چیز نہیں ہے ہم پاور کو کیسے جان لیتے ہیں لاپ کے جلنے سے ورنہ پاور خود کسی نے نے دیکھا وہ انرجی ہے وہ تو جب بیجلی کا پاور ہسکان کرے گا وہ جب گھومے گا تو اسے انرجی پیدا ہوئی وہ انرجی ریکارڈ کر لی گئی وہ یہ پاور ہے ہم یوں کریں گا آگ نکلتی ہے یہ یوں کرتے ہیں آگ نکلتی ہے یہی آگ جا ہے وہ ریکارڈ کر لی گئی وہی پیچھتی ہے نظر نہیں آتے تو میں نے اسے آخر میں کہا میں نے کہا آکسیجن مانتے ہیں کاربن ڈائی اکسیڈ مانتے ہیں کہ جی نظر آتی ہے وہ تو میں نے کہا پھر کہونا جو ہم آکسیجن نہیں مانتے ہیں لہذا یہ سوال یہ غلط ہے غرض یہ کہ کنفیوجن طرح کی ہوتے ہیں کنفیوجنوں میں اپنے آپ کو مبتلاع نہیں ہونا دینا ہے دور کنفیوجنوں کا ہے اور اس میں ویب سائٹیں یہی کام کرتے ہیں یہ جو ٹی ویوں پر ڈیبیٹیں کر رہتے ہیں یہ مقصد ان کا ہوتا ہے صرف بسمان کو کنفیوجن کر دینا اور ڈیبیٹ کے خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ڈیبیٹ سے چلا ہو کہ یہ بسمان کنفیوجن ہو جانے چاہیے اور کہتا ہے اچھو سمجھیں یہ بس کہ آپ اسلام کا انکار نہ کریں کہ ہم سکر کنفیوجن ہو جائیں اس لئے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کنفیوجن کا شکار نہ ہونے دیں اور اگر خدا لخواستہ کنفیوجن ہونے لگے تو فوراں کسی سے کانٹیکٹ کر کے اپنی کنفیوجن کو دور کریں آپ نے امام کو صاف سترہ پختہ رکھیں صاف سترہ پختہ رکھیں اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان تو کنفیوجن ہو جاتا ہے لیکن جو باہر کے لوگ اسلام کی طرف آتا ان کو کوئی کنفیوجن نہیں تو مطمئن اتنے خوش اتنے مطمئن ہوتے ہیں اسلام کے ایک چیز آنکھ بانگ کر کے مانتے ہیں ابھی پچھلی ہلتے مجھے کس خاتو نے فون کیا اس نے یونیورسٹی کے نام بتایا میں فلا یونیورسٹی میں پی ایڈی کر رہی ہوں اور کھلی اس نے کہا کہ میں تین سال ہوگے اسلام کے سٹیڈی کرتے ہوئے ویب سائٹوں پر اور میں مسلمان ہو چکی ہوں لیکن مجھے نہ ابھی کلمہ معلوم ہے نہ مجھے نماز معلوم ہے نہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں لیکن میں مسلمان ہوں اس نے جگہ بھی پتائی میں کہاں رہ گئی اپنا گھر کا تعالی بھی پتایا اس کے بعد میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں کہ مجھے بتائیے میں نماز کہاں سیکھوں گی مجھے بتائیے مجھے قرآن کہاں ملے گا مگر وہ مجھے قرآن ہونا چاہیے یا انگلیش میں یا ہندی میں میں عربی نہیں جانتی ہوں اور ساتھ میں رومان میں ہونا چاہیے رومان کا مطلب ہوتا ہے آپ پتہ نہیں سمجھتے ہیں رومان یا نہیں رومان میں قرآن ہونا چاہیے وہ عربی لغویج میں تو اگلی جبلی کبھا ہوگا ٹھیک تو بیرکہ اچھا یا اتنا اتمنان حیران ہو گیا اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا اور اتنا اتمنان اس کے دل میں کہتاں بالکل ما بک پہیم اسلام حق جیر حق اور شاید اس کو حضور کی زیارت بھی ہویا کیونکہ اس نے اشاہروں میں بتایا کہ میں نے سپنا بھی دیکھا ہے اور انہ نے بجے اپنے نزدیک بلائے تھا اپنے نزدیک بلائے میرے بھائیوں تاپک صرف اتنا ہے کہ کنفیوزنوں کا شکر مت ہوں لا علمی کی وجہ سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی سوال اٹھایا گا سوال کے بعد آپ پریشان ہو جائیں گے تو پریشانی کا علاج ہے کیونکہ کسی جاننے والے سے بجائے یونرسی سے لڑکے نے فون کیا وہ کہتا ہے جناب ایسیش کیا ثبوت چھو قرآن چھو خیدہ ایسیش کی تا مطلب ہے ثبوت تھا چھو اوپن تھا پھر آل چھو یہ ثبوت کے سچتے کی ہی پر ہوتی پھر آل چھو یہ ثبوت ہے کہ تم نہ واقع ہو اگر تم نے کچھ پڑھا ہوتا قرآن کے بارے میں معلومات ہوتی تو یہ سوال ہی ذہن نہیں آیا یہ سوال آرہا ہے ذہن میں اس لیے کہ تم نے قرآن کے بارے میں تمہیں ایک بات نہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن نازل کیسے ہوا ہے وہ اترا کیسے ہے وہ زبانی آگ کیسے کرایا گیا وہ لکھایا کیسے گیا وہ جمع کیسے ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیل تمہارے سامنے آتی تو تم اس سوال ہی نہیں کرتے ہے بھائی سے جنرسل نے پھارا مطلب ہے جنرسل نے پھار دے یا آرکس وڑ پھار دے جس چیز سے تم ناواقع ہو اس چیز سے اب اگر تم سوال یوں کر دے یہ جناب قرآن اللہ کی کتاب ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ شاہم نے اتاری کیسے تھی پھر یہ ریکارڈ کیسے ہوئی پھر کیسے ہوا یہ تھا مسلمان کا سوال تمہارا جو سوال ہے وہ سوال مسلمان کا سوال نہیں ہے اس کے اگر مانو سکھو رہا سکھو دا اس کے اگر سکھو چھو باب وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں بہرحال کنفیوجنوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور پر آخری بات میں